بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ لائسنس جو ہمارے لائسنس کے پر بات ہوئی یا کسی بھی لائسنس کے پر بات ہو سکتی ہے کہ نمبر ون کیا کسی کے پاس جو بات کر رہا ہے آپ سے اس کا بس لائسنس ہے نمبر ون جو آپ کو یہاں پر ڈی ٹیک ٹریک کیا جا رہا ہے آپ کو کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آفس نہیں ہے تمام چیزیں وہ سب جواب دوں گا ہم آپ کو سسٹم سے لے کے یعنی کہ جو منسٹری آف آورسیز کی ویب سائیڈ ہے وہاں جائیں گے ہم لوگ اس کے علاوہ آپ کو بچنا کیسے ہے جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور آپ کو اگین وہ ٹریک سے ہٹانے کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف راغب کر رہے ہیں تو وہ جو آپ کو بطی دکھا رہے ہیں ٹریک کی وہ کونسی بطی ہوتی ہے کیسے دکھاتے ہیں آپ کو اور آپ کیسے اس کے اندر ٹریک ہو رہے ہو اور آخری بات کریں گے کہ اگر آپ ان تمام بلاؤں سے بچنے چاہتے ہیں تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسسمنٹ کی طرف آ جائیے کاؤنسلن کی طرف آ جائیے ٹریننگ رہے لیجئے لیکن اس ٹریننگ کا یہ حصہ فری ہے آپ اس کو بالکل آرام سے سمجھئے گا دیکھئے گا تاکہ یہ آپ کے لیے ہے کیونکہ اگر ویڈیو لمبی بھی ہو جائے تو آپ کے لیے ہے یہ تمام معلومات میرے کسی کام کے نہیں ہوتی آپ کے معلومات کے لیے ہے اس میں سب سے پہلے میں بات کروں گا لائسنس جو بات آپ سے کر رہا ہے اس کو بس لائسنس ہے اگر ہے تو کیا وہ ویلڈ ہے یا وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اگر ایکسپائر ہو چکا ہے تو فائدہ کوئی نہیں اس کا اب ہم چلیں گے سسٹم کے اوپر اور سسٹم کے اوپر ہم چلیں گے آپ نے کرنا کیا ہے آپ آپ طریقہ سیکھ لیجئے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا لکھا فور ایزامپل آپ نے لکھا الابیرہ اوورسیس سروسس او ای پی منسٹری اوورسیس کی افسائیڈ ہے اوورسیس ایمپلائیمنٹ پروموٹرز کہتے ہیں اس کی لسٹ چیک کر دی ہیں مطلب ایک رینڈم لی آپ نے کہا یہ ہی ڈال دیتے ہیں جب یہ ڈالیں گے تو آپ کے سامنے کیا آ جائے گا بی ای او ای ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے یہ ہے بیور کی بیور اف ایمیگریشن اوورسیس پروموٹرز کی ویب سائیڈ ہے یہ کھل جائے گی اب اس میں کیا ہے لسٹ آف اوورسیس ایمپلائیمنٹ پروموٹرز یہ جو لوگ باہر بھیجتے ہیں کہ آپ لوگ کو کوئی ڈی ٹریک کیا کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ جی جو لیسنس یہ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں تو یہ لیسنس اٹلی میں یا وہاں فلاں فلاں نہیں چلتا اوورسیس پروموٹر پاکستان سے کرے گا وہاں تو نہیں کمپنی کھول لے گا تو یہاں سے اوورسیس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا تو یہاں پر جو ہے اور وہ اندر بھی دکھا دوں گا اور چھوٹ بھی دکھا دوں گا یہاں پر آپ کلک کریں گے تو جو کمپنیز یہاں پر آپ دیکھیں یہ بیورو فرمیگریشن کے ویب سائٹ کھل گئی ہے اب یہاں پر جا کرتے ہیں بیورو فرمیگریشن اور اوورسیس امپلائیمنٹ یہ ہماری ویب سائٹ ہے اب اس کے اندر اگر ہم ہیں تو ہم ریال کام کر رہے ہیں ہم اوریجنل ہیں ہم صحیح ہیں ہم غلط نہیں کر سکتا ٹیکنکلی اگر آپ خود جانا چاہیں لیکن اگر ہم اس میں نہیں ہیں تو پھر معاملہ گھڑ پڑ ہو سکتا ہے پھر چینل کو ہم سسکرائب کرتا چاہیے لسٹ آف اوورسیس امپلائیمنٹ پرموٹرز او ای پیس نیچے آپ آئیں گے تو یہ آپ کو لسٹ ملے گی اے ٹو تھری اے فور اے فور ٹو تھری فور سے شروع کر رہا ہوں میں اس کو کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے عبیرہ ڈالا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اے فور تھری اے دبل زیرو اے امپلائیمنٹ کے اندر کیسر خان نام لکھا ہوا ہے یعنی کہ جو اس کے پروپرائیٹرز ہیں وہ کیسر خان ہیں اور اکیلے ہیں اب کوئی پرارٹنرشپ بھی نہیں ہے الابیرہ اوورسی سرویسز یہاں تک بات چھوٹی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہاں تک کمپنیاں آ رہی ہیں بڑی بات یہ ہے کہ لیسنس کا اگر لکھا ہوا ہے یہ گرین ہوا ہوا ہے اور ویلیڈ کب تک ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس پیور ویلیڈ ہے تو ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے اچھا اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ یہ دیکھئے اوپر ہمارے سے اوپر جو لائسنس ہمارے ساتھ بنا ہو گیا ارفان علی بخص صاحب کا اس چیم ان کی پوزیشن کیا ہے that is expire تو اگر وہ کسی سے بات کر رہے ہوں گے یا کوئی ڈیل کر رہے ہوں گے تو ایکسپائر لائسنس کے اوپر تو ڈیل نہیں ہوتی ان کو اس کو یہ آتو چھیک کرانا پڑے گا جو بھی کچھ معاملہ ہوگا ایکسپائر بھی ہوتے ہیں اور ویلیڈ بھی ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے تو اگر اب یہ قریب قریب دیکھ رہے ہیں 4-3-3-0 سے آس پاس دیکھ رہے ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے دیکھئے گا تو ویلیڈ بھی ہیں اور ایکسپائر بھی ہیں کہ جو لوگ آپ کو یہ جواب سوال کر رہے ہیں کہ کمپنی ہے نہیں ہے لیسنس ہے نہیں ہے جو کچھ باتیں کرتے ہیں آپ سے یا ایڈریس کا آپ مجھے پتہ نہیں ہے تو وہ تو میں نے آپ کو دے دیا ٹھیک ہے وہ آپ کو مل گیا آپ اس کو بولیں کہ منسٹری او اوپر سے ویب سٹر جاؤ and you will get their answer that's all اب اس میں مزید بحث دوارہ نہیں ہوگی اگر کوئی آپ سے پوچھے تو یہ ویڈیو بھیج دو اس کو نمبر وان دوسرا اس کے بعد یہاں پر جو لوگ آتے ہیں کمنٹس کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلا کمنٹ انہوں نے یہ آتا ہے کہیں کسی ویڈیو میں کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں اس کے بعد وہ آپ کو کمنٹ کرتا ہے کہ جی تیس لاکھ میں آپ کو بھیجتا ہوں میں نے کمنٹ دیکھیں وہ ہر ویڈیو میں ایک کمنٹ آ رہا ہے کہ تیس لاکھ میں آپ کو بھیجتا ہوں اٹھائیس لاکھ آپ کو پہنچنے کے بعد دینے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ ہے ٹرکی بتی کہ آپ اس اٹھائیس لاکھ کے لیے جو ہے بیٹ جاتے ہیں کہ یار وہ اٹھائیس لاکھ روپے لے گا تو مجھے بھیج دے گا تو وہ اس کی جو ٹارگٹ اماؤنٹ ہے یعنی کہ وہ ہے سائکی کھیل رہا ہے یہاں سے کھیل رہا ہے وہ اس کی ٹارگٹ اماؤنٹ دو لاکھ روپے ہے تو وہ جتنے لوگوں سے بھی دو لاکھ روپے لے سکتا ہے وہ لے گا کیونکہ اٹھائیس لاکھ تو بعد میں دینے ہیں تو وہ دو لاکھ کر کے اگر اس نے پچاس ہٹھ بندے آپ سے لے لیے تو اس کے بعد اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے یہ آپ نے دماؤنٹ پر رکھنا ہے کہ وہ ٹارگٹ ہی کر رہا ہے وہ اٹھائیس لاکھ ٹارگٹ ہی نہیں کر رہا آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے وہ بندہ بھاگ گیا مگر میرے اٹھائیس لاکھ بج گئے لیکن آپ کو یہ آئیڈی نہیں ہے وہ دو لاکھ روپے لے گر بھی گیا ہے اور ایک سے نہیں کہیں سے لے کر گیا ہے اچھا اب معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم کیوں بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسیسمنٹ کریں اور کانسلنگ کریں اس کے اندر جو لوگ آپ کو دکھاؤں گا ہم جائیں گے وہاں پر سائیڈ آ رہی ہے تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اسیسمنٹ کرواتے ہیں تو آپ کو اپنے بارے میں پوری ریپورٹ پتا چل جاتی ہے کہ جی کینیڈا کے جدرے بھی پروگرامز ہیں اس کے اندر میں کہاں فال کرتا ہوں نمبر ون اب آپ کو اگر اس کی صرف اسیسمنٹ کروانی ہے تو آپ آفیس کے ساتھ اپروچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اسیسمنٹ پلس کانسلنگ کرنی ہے تو وہ پھر مطلب ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے بھی انکلوڈ کر رہے ہیں لائف کانسلنگ کے لیے جس طرح سے ہم ابھی لاہور آئیں گے اسلام آب آئیں گے وہاں لائف کانسلنگز بھی ہوں گی لیکن فون پر بھی لائف کانسلنگز ہوتی ہیں تو وہ جو آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دس ہزار چیزیں دس ہزار راستے یعنی کہ ہماری خواہش کیا ہے ہم کہتے ہیں چھوڑ دیجئے کون غلط ہے کون صحیح ہے یہ تمام باتیں بیکار ہیں آپ کیوں نہیں اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ آپ خود اپنے لیے کچھ کر سکیں محنت کر سکیں ہماری ہیلپ لیں ہم سے آپ کانسلنگ لیں کانسلنگ لیں کانسلنگ کے اندر تو فراد نہیں ہوتا کانسلنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہم پورا بریف کرتے ہیں کہ یہ آپ کا وہ معاملہ ہے وجہ اس کی کیا میں بول رہا ہوں کیونکہ جو بہت سارے لوگ ای میلز کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں سال کے بعد دیر سال کے بعد نہ انہوں نے کانسلنگ لیے ہوتی ہے نہ انہوں نے کیسسمنٹ ہوئی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو دس ہزار ای میلیں کر دی ہیں جواب ہی نہیں آتا تو جواب جب ہم ان سے کہتے ہیں ڈاکومنٹ دکھاؤ دو تو ان کے ڈاکومنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کانیڈین بیس کے اوپر بنے نہیں ہوتے یعنی کہ ان کا بھیجنے کا فائدہ ہی کیا ہے آپ دس ہزار کیا آپ ایک لاکھ بھیج دیں لیکن اگر سٹینڈرڈی نہیں ہے اس کا یعنی کہ آپ کا جو فرسٹ امپریشن ہے وہ ہی آپ کے مدد ہمارے پاس وہ آپ کو بتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اوورسیز ایمپلومنٹ پرموٹر ہیں تو ہاں ہمارے پاس جیلی سی ویز آتی ہوں گی اب ان سی ویز کے اپنی اپنی شکلے ہوتی ہیں یہاں جتنے دکانے ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے اس کے اندر رنگ بھر رہے ہوتے ہیں کوئی ڈیزائنیں گرافک ڈیزائننگ ہے تصویریں آ رہی ہیں کوئی بلیک کر دیا کوئی وائٹ کر دیا پھول بوٹے تمام چیزیں اب کیا یہ سٹینڈرڈ ہے کینیڈا کا اگر یہ سٹینڈرڈ ہے تو وہاں پہ آپ کو آواز آتی ہے ورہاں آواز نہیں آتی تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی اگر اسسمنٹ کرواتے ہیں یا کانسلنگ کرواتے ہیں یا آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی مجھے معاملہ ٹھیک کرنا ہے اس کو اپنے معاملے کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کی جو پیپر ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ کی جو پیپر ہیں ہیں کہ جی مجھے اپنے رکومنٹیشن کو بھی ٹھیک کرنا ہے اپنے کورر کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور کینیڈا کے سٹینڈرڈ کے اوپر لے کر آنا ہے تاکہ مجھے وہاں سے جواب آنا شروع ہوں اب ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا کے جوبز کے حوالے سے انڈر میٹرک یا میٹرک یا آس پاس جو انڈر سے نیچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ہم چلے جاتے ہیں سکرین کے اوپر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں آپ نے جس طریقے سے کام کرنا ہے وہ طریقہ اپنائیے گا اس کے لیے آپ نے کوئی وہ نہیں کرنا یہ ہے کہ فر ایزمپل یہ ہے کینیڈا جوب بینک ٹھیک ہے یہاں پر آپ آئیں گے اب یہاں کو میں صرف مثال دوں گا اب یہاں پر آپ دیکھئے گا تو پاپولر جوب سرچ کیا ہیں کہ کک ایڈمینسٹر ڈرائیور اکاؤنٹنگ وغیرہ 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 آپ یہاں پر ہر قسم کی جوب دیکھ سکتے ہیں سیل اسو سیئیٹس بھی ہیں فیکٹری ورکر ہیں فیکٹری ورکر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کسی کام میں وہ فٹ کر دیتے ہیں آپ کوئی پروفائل نہیں ہے جوب بی لکیشنز بھی ہو سکتی ہیں آپ لکیشنز بھی دے سکتے ہیں اور جوب بائی کٹیگری بھی ہو سکتی ہیں جوب بائی ایمپلیور بھی ہو سکتی تمام چیز ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے فیکٹری ورکر اپر لکھ کیا کچھ بات سمجھنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ آگئے یہاں پر آگیا جی فرزمپل بیکر ہیلپر ہے یعنی کہ کچھ ایسی کمپنی جہاں پر کچھ چیزیں پکائی جا رہی ہیں اور آپ اس کی ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے اب فرزمپل میٹ پیکرز ہیں یعنی کہ گوشت کہیں پر کٹ رہا ہوگا بند رہا ہوگا وہاں پر آپ نے اس کو پیکنگ کرنی ہوگی لیٹس ایک اور یہ انٹاریو ہے اور پھر سیلری کتنی ہے سکسٹین ڈالر پر آر ایک گھنٹے کے مجھے ملیں گے اس کے بعد یہ پندرہ طریق کو پوسٹ ہوئی ہے یعنی کہ پر سو پوسٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا تو میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ میں میٹ پیکرز کے لیے کوشش کرنی کوشش کرتا ہوں کہ میں کیسے کر سکتا ہوں یہاں جب میں کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی لوکیشن کیا ہوگی اور فورٹی آرز پر ویک کام کرنا ہی ہوگا اور اس کے علاوہ پرمنٹ ایمپلائیمنٹ فل ٹائم ہے اور ڈے ایوننگ ارلی مورننگ مورننگ وغیرہ یہ سب آپ کو کنڈیشن سامنے آپ کے رکھ رہا ہے اور ویکنسیز ان کا بس کتنی ہے وہ بھی دکھ رہا ہے ویریفائیڈ ہے ٹھیک ہے نا اور جوب بینک کی اپنی بلکیشن آ رہی ہے اب یہاں پر جو جوب ریکوارمنٹس ہیں جو آپ پوچھتے ہیں مجھ سے یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جی لینگویج یہاں بولی جائے گی وہ انگلیس بولی جائے گی لیکن اس کے لئے آپ سے وہ کچھ مانگ نہیں رہا کیونکہ ہے لکھا بھائی ایڈیوکیشن کے اندر نو ڈگری نو سرٹیفیکیٹ نو ڈپلوما اور ایکویلنٹ ایکسپیرینس یعنی کہ کوئی بھی وہ آپ سے نہ تو کہہ رہے ایکویلنسی ریپورٹ لے کر آو ایکویلنٹو ڈیٹ لے کر آو نہ وہ کہتے ہیں ڈگری لے کر آو نہ ڈپلوما نہ ڈگری کچھ بھی چیز نہیں ہے مانگ رہا آپ سے یعنی کہ وہ آپ سے ایڈیوکیشنل ڈکومنٹ کے اوپر جائی نہیں رہا تو جب جائی نہیں رہا پھر آپ کیا ہیں کیا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑھتا ایکسپیرینس آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو کینیڈا کا ایکسپیرینس نہیں ہے کینیڈا کا کیا وہ آپ سے پاکستان کا ایکسپیرینس نہیں مانگ رہا وہ کہتے ہیں نو ایکسپیرینس لیکن ہم آپ کو پیکنگ سکھا دیں گے اس کے بعد سپیسیفک سکلز کیا ہونی چاہیے تو وہ آپ کو پورے جو نا وہ کہتے ہیں کہ جی بیکسز باکسز ہیں اس کو کنٹینرز ہیں اور وہ پیک کرنا ہے اور فیڈ انلوڈ کرنا ہے جو کچھ بھی ایک کلین مشین کرنی ہے وہ جو کچھ آپ سے کروائے گا وہ آپ اس نے بتا دیا اب اس طریقے سے یہاں پر نارملی جو اپلائے کرنے کا پروسس ہوتا ہے وہ یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے یہ دیکھئے ہاوٹو اپلائے بائی ای میل ہب ریزیو میں 20gmail.com یہاں پر آپ کریں گے تو کہتے ہیں جب آپ اپلائے کریں تو جو آپ نے خیال کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ include this reference number in your application mp220115 لکھیں گے تو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اچھا اب یہ ماملہ ہو گیا کہ آپ نے اس کمپنی کو جو میٹ پیکرز ہیں یہ verified بھی ہیں تو اس کو آپ otherwise بھی دیکھ سکتے ہیں it doesn't mean کہ آپ اس کو لازمی سی بات ہے کہ آپ جو کنیڈا جوب بینک میں ہی لیں گے بات کریں گے اور اسی conditions پوری کریں گے آپ اس کو میٹ پیکرز کو الگ نکالیے ٹھیک ہے نایس کا ایک خاص کام ہوگا اس کو الگ نکالیے الگ دیکھ سکتے ہیں privately بات کر سکتے ہیں email پہ جب چلے گئے ہو تو you both are not bound of job banks number one number two اگر کوئی آپ کا دوست وہاں پر ہے کوئی ارشدار وہاں پر ہے کوئی آپ کو کوئی بھی چیز ہے تو وہ بھی آپ کو help کر سکتا ہے اور اگر کوئی آپ کو recruitment company کے تھوڑ یہاں پر کرواتا ہے job bank کو bypass کر کے تو وہ بھی کروا سکتا ہے آپ کی counselling ہوئی ہے آپ ready ہیں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان پورے process کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ نے apply کرنا ہے apply کے بعد replies آئیں گے جواب دینا ہے اس کے بعد آپ کا entry ہوگا skype کے اوپر entry دینا ہے اگر needful ہوا تو ضروری نہیں ہے اس کے بعد آپ کا medical ہونا ہے آپ کا وہاں سے offerator آنا ہے وہاں سے forms آنے ہیں Canada کی application کے form بھرنے ہیں وہ form جمع ہوں گے اس کے اوپر وہ approval ویزا نہیں ہوتا ورک ویزا نہیں ہوتا وہ pass کہہ لیں وہ آتا ہے اس کے بعد آپ نے جب آ جائے تو protector کروانا ہے اس کے بعد آپ نے medical insurance کروانی ہے اس کے بعد آپ نے Canada کی insurance کروانی ہے اس کے بعد آپ نے ٹیٹ خریدنا ہے پھر آپ نے fly کرنا ہے وہاں اترنے کے بعد کیا ہوگا یہ تمام باتیں counselling کے اندر پھر آ جاتی ہیں specifically person to person ہے یعنی کہ میں ہر بندے کو meat packer کے طور پر نہیں بات کر سکتا کوئی انجینئر ہوگا کوئی ڈاکٹر ہوگا کوئی helper ہوگا کوئی میسن ہوگا plumber ہوگا تو میں ہم ان سے پھر اسی حوالے سے بات کریں گے انسی حوالے سے guide کریں گے کہ انہیں کس phase سے گزرنا پڑے گا ان کے پاس additional کیا ہونا چاہیے یہ تمام باتیں ہم ان کو guide کریں گے لیکن جہاں پر d category کو بھی نیچے کر لیجئے وہاں پر کوئی e category ہے نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ e category میں لے آوگے نا یہ d category میں نیچے لیا ہوگے تو پھر آپ کے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے حل ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز کو پانچ جگہ سے دیکھنا ہے آپ کو اس طرح دیکھنا کیا کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلل آپ لوگوں سے ملقات اسلام آباب میں بھی ہونی ہے کراچی میں بھی ہونی ہے اور لاہور میں بھی ہونی ہے لیکن جن لوگوں کی counسلنگز ابھی line up ہیں ان کے ساتھ تو ہماری بات ہو رہی ہے ان سے مادر بات چل رہی ہے وہ continue رکھیے انشاءاللہ لاہور اور اسلام آباباد آکر بھی آپ لوگوں سے بہت جل ملقات ہوگی جن لوگیں بکنگز ہو رہی ہیں وہ لوگ ready ہو جائیں اور اپنی کوئی بھی temporary CV جو ہے وہ جو منگوائی جا رہی ہے وہ بھیج دیں جیسی بھی ہے وہ جیسی بھی بھیج دیں تاکہ جو لاہور والے یا لاہور میں ملنے والے اور جو اسلام آباباد والے اسلام آباباد ملنے والے جن کی confirmation ہو رہی ہے تاکہ وہ ہم اس کو میں اس کو جو ہے اس کی assessment پہلے ہو جائے office assessment کر دے تاکہ پھر میرے پاس وہ آ جائیں اور میں اس کو اپنی جو one by one اس کو میں دیکھ لوں اور پھر ظاہر سے بات ہے مل کر آپ کو بتاؤں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ ایک پروسس ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروسس کو سمجھتے ہیں اور پوری اس کی جو complications ہیں اس کا آپ کو ادراک ہے آپ سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ